موسیقی نمشکار دوستوں میں ہوں پونیت سینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ارث پرکاس نیوز اور دوستوں کچھ سمیں کے بعد شو میں میں لوٹا ہوں لے کر ایک گمبیر چرچہ کا ویش ہے جو کی ہریانہ پردیش سے جڑا ایک پرمک مدہ ہے جس پر ہر طرح سے سرکار یا پرشاشن چپی سادھے رہتا ہے لیکن یہ مدہ عام لوگوں کی جان بھی جوکھیم میں ڈال رہا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہریانہ پردیش دھائی کروڑ جنسنکھیا والا یہ راج ہے جس میں پریوہن سیوا کی بات کریں تو ہریانہ روڈویز کی قریب ساڑھے چار ہزار بسیں سڑکوں پر یاتریوں کی سویدھاؤں کے لیے چل رہی ہیں جن میں لونگ روٹ کی بسیں تو چوبیس گھنٹے سیوا دے رہی ہیں لیکن بسوں میں ہر دن بڑھ رہی بھیڑ کچھ اور ہی بتا رہی ہے اب بسوں میں لوگوں کی بھیڑ کو کیا کہیں گے جنسنکھیا کا بڑھنا جسے فیلحال کوئی روک نہیں سکتا یا اس کا حل یہ ہے کہ کیوں نہ بسوں کی سنکھیا بڑھا دی جائے جس سے بڑھتی جنسنکھیا میں یواؤں کو روجگار کے افسر بھی ملیں گے لیکن بسوں کی بڑھوتری کی بات کریں تو سال 2018 میں ہریانہ سرکار نے 700 نیجی بسوں کے پرمیٹ دینے کا کاریا شروع کیا تھا کنٹو وہ نیجی بسوں کا سوال تھا تو اپنے پیٹ پر لات کون لگنے دے جناب تب روڈویز کے کرمچاریوں نے ہرطال کر دی اب ہریانہ روڈویز کی یہ بھی بڑی سمسہ ہے کہ روڈویز کرمچاری کبھی بھی ہرطال کر دیتے ہیں تب تصویر یہ ہوتی ہے کہ سرکار ایک طرف ہوتی ہے اور روڈویز کرمچاری ایک طرف ہوتے ہیں اور بیچ میں جنتا چکی میں پستی ہے ابھی دھیان آیا ایک اور قصے پر بات کرتے ہیں ہریانہ ویدھان سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے یواؤں کو روجگار دینے کے لیے ایک پرکشا ہوئی تھی HSC جس کے لیے ہریانہ سے ہی نہیں دیش کے انیکوں راجہ سے یواؤں پرکشا دینے پہنچے تھے بس پوچھے مت اس سمیں بسوں میں پیر رکھنے بھی مشکل ہو چکا تھا کئی یواؤں بسوں میں بھیڑ کے چلتے ہادشے کا شکار ہوئے تھے ان ہادشوں میں بچے تو اپنوں کے گئے سرکار کا کیا یا ہریانہ ویز کا کیا گیا کچھ بھی نہیں تو ٹوٹل ملا کر اس سمسیہ سے عام ناغرگ ہی جھوڑ رہا ہے سمسیہ کا حل جن کے پاس ہے وہ بھی اُلجھن میں فسے ہیں تو یہ سچائی ہے اس سچائی کی کچھ ویڈیو کلپس ہمارے پاس ہیں جو دکھانا چاہیں گے ان ویڈیوز میں ہریانہ روڈویز کے کئی ڈیپو کی بسیں دکھائی دیں گی چن میں ہریانہ کے کرکشترہ جیلا کا شہر شہاباد مارکنڈا اور وہاں یاتریوں کی بھیڑ صبح چھ بجتے ہی بس اڈے پر بھیڑ لگنی شروع ہو جاتی ہے اپنے کام کاج اور چھاتر چھاتراؤں کو اپنے کولج جانا لگ جاتا ہے لیکن بسوں میں جگہ نیہ ہونے کے چلتے لوگ کھڑکی پر لٹک کر اپنی جان کو دعاو پر لگا کر جاننے کو مجبور ہو رہے ہیں ان کی مجبوری ہے سمیہ سے نیہ پہنچے تو اٹینڈس نہیں لگے گی تو دوسری طرف باس کی چار باتیں سننے کو ملے گی اور کولج کے بچوں کے لیکچر مس ہو جائیں گے چلیے سین وائز آپ کو دکھایا جائے گا ایک شہر میں کتنے ڈیپو کی بسیں آتی ہیں لیکن یاتریوں کو ان کا سکھ نہیں ہے دوستوں یہ ہے ہریانہ روڈویز کا حال جو ہے بے حال مجبور یاتری بے سہارہ روڈویز اور چپی سادے بیٹھی ہریانہ سرکار ان ویڈیوز کلپ میں آپ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک ہریانہ کے مکھہ بس ڈیپو کی بسیں جو آتی ہیں لیکن یاتری بھاگم بھاگ میں چڑھ نہیں پاتے جو چڑھ پاتے ہیں وہ اپنی جان کو جوکھن میں ڈال کر کھڑکیوں پر لٹکے رہ جاتے ہیں دوستوں انت تک پوری ویڈیو جرور دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا سرکار اور پرشاشن کسی بڑے حادثے کا انتجار کر رہا ہے کسی بڑے حادثی 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 ک موسیقی موسیقی تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں